ذرا مل کر کہیئے سبحان اللہ الحب دلاللہ اللہ اکبر آپ کو 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے یہ تین الفاظ کہتے ہوئے آپ کو 30 سیکنڈز بھی لگے آپ کتنی بڑا بزنس کرتے ہو آپ 30 سیکنڈز بھی کتنی ارنی کر سکتے ہیں سالے میں کہوں بہت بڑا بلینر آزاب آلشتما میں آگیا ہے وہ بھی شاید وہ 30 سیکنڈ میں 1000 درم کما دے گا اور میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں کیونکہ مرٹیپلائی کریں تو یہ لاکھوں درم روز میں بن جائیں لیکن چلے مان بیا کہ آپ کتنی 30 سیکنڈز 1000 درم ارن کر لیتے ہیں مگر کوئی کہے جو مجھے 1000 درم نہیں ایک لاکھ درم میں جنت کا درخ لگا دے وہ نہیں لاسا مگر میرے نمی کے سچے والے ہیں جو سبحان اللہ اس کے لئے جنت میں درخ لگا دیا جاتا جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخ لگا دیا جاتا جو ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لئے جنت میں درخ لگا دیا جاتا اب آپ سوچئے کہ میں روزانہ اللہ کا ذکر کر کے کتنا کچھ کما سکتا ہوں لیکن میں فضول باتیں کر کے سوشل میڈیا پر بہت سارا ٹائم جایا کر کے یہ بہت بڑی جو نیکی ہے اس سے تحرم ہو جاتا خدارہ آج میں پہلے بیان کے سٹارٹ پر اگر میں بھی یہ لیت کروں اور آج جمعہ کا دن it's a more beautiful day to get good deals کیونکہ ہر نیت ستر نیکیہ لائے گی ہر اچھا عمل مجھے ستر گناہ اس کا سواب دلیتا آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اب روزانہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اور یہ آپ اس کو ان کر کے دیکھیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میری اوقات کوئی نہیں ہے میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کے فرمان سنے آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں آپ میرے ساتھ پر رب کی رحمتیں چل رہی ہیں آپ کی سہت آپ کا کاروبار آپ کی باڈی ہے کیونکہ یہ پاک پر درود پڑھنا ہے یہ آپ کو فرش کرتا چلا جائے انشاءاللہ ہم روزانہ کسرت سے درود پاک پڑھیں گے آج جو میرا ٹاپک ہے میرے بیچے سلامی بھائی ہیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے میری آواز بیچھے پاس کو بھی آیا تھوڑا مائک پروپلم کر رہا تھا اس لیے میں تھوڑا لاؤڈلی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے چاہیں تو تھوڑی چیئرز آگے کر لیجئے گا کنی کبھی ٹیکنی پر ریشو ہو جاتا ہے تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ایک ایسی عادت ہے ایک ایسی حیبٹ ہے جس سے چھنکارہ نہیں پایا جا سکتا لیکن اس کو مول کیا جا سکتا ہے اس حیبٹ کو چینج اچھی مینر کی طرف اچھی طرف موو کیا جا سکتا ہے یعنی اس سے بچا نہیں جا سکتا مدول اس کو اچھے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کونسی حیبٹ ہے اور جس کو ٹھیک کرتا بہت ضروری ہے برنہ اس کو غلق طرف لے جانے کی وجہ سے ہم بہت بڑی آفت اور مسئیبت پر گرفتار ہو جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبیرہ وآلہ السلام کا ایک واقعہ پہلے سنا ہوں تاکہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ میں کس طرف اور کس ٹاپک کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آکر اس نے عرص کی کہ حضور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں آتوا خادم بن کے رہنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ہوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ رہنا شروع کر دیو وہ رہنے لگا تھوڑا ٹائم ہوا تو آپ خانے کا وقت آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تین روٹیاں نکالی ایک اس کو دی ایک خود کھائی اور پھر اس کے بعد آپ ریور پر پانی کے لیے تشریف لے گئے جب واپس آئے تو وہ تیسری روٹی غائب تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہا گئی وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اس نے چھوپا لی تھی چوری کر لی کہ پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا کل کیا کھائیں گے ہیں تین روٹیاں تو ختم ہو گئی تو راتوں میں کیا ہوگا تو توقل کے خلاف اللہ پر بھروسہ نہ ہونا ایسے بہت سارے لوگوں تھے جو کہتے ہیں پتہ نہیں کل کیا ہوگا اس مہینے تو کمالیہ اگلے مہینے بزنس نہ ہوا تو کیا ہوگا اگلے پانچ سالوں بعد کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا اتنا سوچتے ہیں حالانکہ جس رب نے بنایا ہے اس نے رس کا وعدہ بھی کیا وہ شخص نے جھوٹ کہا لالچ کی اور وہ روٹی چھوپا لی حالانکہ سارے ساتھ اسلام آگے تشکلے آگے گئے تو ایک ہرنی کی ہے اس سامنے سے گزریہ آپ نے اشارہ کیا ہرنی قریب آگئے آپ نے اس کو زباہ کیا اس کے گوشت کو بھونا آپ نے روست کیا اس کے میٹ کو ہاف اس شخص کو دیا ہاف خود کھایا جب کھانا کھا چکے تو اس کی ہڈیوں پر ہاں پھیر کر آپ نے فرمایا کم بھی جن اللہ تو وہ ہرنی کھڑی ہو گئی اور آپ نے کہا کہ دیکھو جس رب نے مجھے یہ موجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں بھی کوش شخص کہتا ہے حضرت مجھے نہیں بتا ایک جھوٹ انسان کہہ دے یاد رکھے گا یہ پوائنٹ نوٹ کر دیجئے گا جھوٹنا بولے زندگی میں جس دن ایک جھوٹ بولا آپ نے اب اس کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑے گی اب اس کو نبھانے کے لیے آپ کو یہ بات اس کو کنفرم کرنی پڑے گی اس نے کہا حضرت مجھے نہیں بتا آگے گئے اب نہر آگے سامنے کوئی کشتی نہیں کی جس سے پار کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس ریور کو کروس کر گئے اللہ کا ڈام لے جب کروس کر گئے تو کہا جس رب نے مجھے یہ موجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں دی وہ شخص کہتا ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کا سہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے آگے جا کر ایک مٹی کا گھر بنایا اللہ سے دعا کی مٹی کا گھر سونے کا بن گیا اب آپ کو اس کے تین پارٹس کیے ایک اس شخص کو دیا ایک اپنے پاس رکھا اور کب تھرڈ پارٹ اس کا ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے لانچی تو پہلے ہی تھا جب روٹی کے لیے جھوٹ کیا سکتا تھا اب تو سونا آگیا کہتا ہے حضرت وہ روٹی میرے پاس ہی ہے آپ نے فرمایا تیرہ ہی سارا سونا ہوا روٹی بھی تو ہی رکھ جھوٹے اور لالچی شخص کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا آپ چلیں گے اس کو چھوڑ کے چلیں اب اس اسٹوری کا اگلا حصہ سنیے اب اس شخص کے ساتھ کیا ہوا اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا پیسوں کے لیے نیک شخصیت کا بہت خوبصورت اُن کو ساتھ حاصل تھا بگر لالچ دل میں تھی دنیا کی لالچ وہ گولڈ لے کر دب آگے بڑھا تو دو ڈاکو آئے اس کو پکڑا تلاشی لی گولڈ لکلا کہ اب تجھے مار دے گئی اب یہ پیسہ ہمارا ہے سادشی بھی تھا دماغ بھی بڑا تیز تھا کہتا ہے ایسا کرو یہ گولڈ سارا اُس سے لے لوگے تمہیں 50-50 پرسن ملے گا اور مجھے مارو گے تو قتل کا الزام بھی آ جائے گا مرڈر بھی کرنا پڑے گا ایسا نہ کرو اس کے تین پارٹ کر لیتے 33-33 پرسن مل جائے گا تو اپر قتل کا مار بھی نہیں آئے گا دورو ڈاکو کہتے ہیں بات تو صحیح ہے اچھا جناب بسٹریبیوٹ ہو گیا اب کیا ہوا بھوک لگی کھانے کا جی چاہا تو ایک ڈاکو کو کہا کہ تھوڑے پیسے گولڈ لے کر جاؤ بیچ کر کھانا لنچ مگرہ کے لئے سامان لے آؤ وہ کھانا لینے گیا راستے میں وہ سوچتے لگا سارے ہی دنیا دنیا کے لالچی تھے کہ میں اگر کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں مارے جائیں گے سارا سونا مجھے مل جائے گا اس نے یہ پلان کیا پوائزن خریدہ اور کھانے میں ڈال دیا پیچھے دونوں نے سوچا یہ آئے گا واپس تو اس کو مار دیں گے تو دونوں کا پچاس پچاس فیصد ہو جائے گا اب یہاں یہ پلاننگ ہو گئی جب وہ واپس آیا تو ان دونوں نے پکڑ کر اسے مار دیا اس کے بعد سکون سے کھانا کھانے کا پلاننگ کیا کھانا کھایا تو وہ دونوں زہر کھا کر مر گئے تینوں دنیا سے چلے گئے سونا وہی کا وہی پڑا رہ گیا کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور جب واپس تشریف لائے تو آپ نے اس جگہ پر گولڈ بھی پڑا ہوا دیکھا اور تین سڑیویں لاشیں پڑیویں دیکھیں اور آپ نے اپنے رفقہ کے ساتھ اپنے ہواریوں سے فرمایا یہ ہے دنیا اور یہ ہے اس کا دھوکہ مال بھی یہی رہ گیا اور بندہ دنیا سے چلا گیا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آج میرا جو ٹاپک ہے ہرس جس کو ہم لالچ کہتے ہیں پہلے میں آپ کو لالچ کی تعریف بیان کروں گا آؤ سکتا ہے سکرین پر بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ ہرس کہتے کس کو ہیں لالچ کہتے کس کو ہیں لالچ کہتے کسی چیز سے جی نہ بھرے آپ چاہیں کہ اور ملتا رہے انسان کو کوئی چیز ملے اور وہ کہے کہ مجھے اور چاہیے کہلاتی ہے لالچ اور حرس کرنے والا شخص کہلاتا ہے حریس کیا کہلاتا ہے حریس یا لالچی جس کو ہم کہتے ہیں ایک بڑی امپورٹن بات جو آج میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے ہمیں جملہ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے لیکن آج آپ اس بیان میں لالچ کا انوخہ رخ سنیں گے کہ ہر لالچ بری نہیں ہوتی ہے ہر لالچ بری نہیں لالچ کی تین قسمیں ہیں جی ہاں یہ نوٹ کر لیجئے لالچ کی تین قسمیں ہیں ایک تو واقعی بری ہے اور وہ کس چیز کی لالچ ہے وہ گناہوں کی لالچ ہے وہ دنیا کے بال کی اور چاہے وہ کیسے بھی کمایا جائے اس کی لالچ ہے یہ لالچ اچھی نہیں ہے یہ بزموم ہے مگر ایک حرس جو ہے وہ مباہ ہے جائز ہے اور ایک لالچ بڑی پسندیدہ ہے وہ ریکوائرڈ ہے وہ بحمود ہے اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا کوئی لالچ ریکوائرڈ بھی ہے اچھا اب ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے بیان کے شروع میں کہی تھی وہ جب آپ سنیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ ہم لالچ سے بچ کیوں نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے وہ ہمارا خالق و مالک ہے اس نے ہمارا دل جو بنایا ہے قرآن پاک میں اللہ اشارت فرماتا ہے پانچوہ پارہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 128 اللہ اشارت فرماتا ہے ترجمہ کجھول ایمان اور دل لالچ کے پھندے میں ہے اس کی کومیٹری میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لالچ دل کا لازمی حصہ ہے کامپل سری بھی ہارٹ اپنے آپ کو کوئی ڈسٹنس نہیں کر سکتا گریٹ سے اس کا امپورٹنٹ پارٹ آف ہور لائف لالچ ہمارے دل کا لازمی حصہ ہے کیونکہ اس کو بنایا اسی طرح گیا ہے دوسرے لفظوں میں آج کی لینگویج میں کہوں کہ یہ بلٹن ہے گریٹ کو ہم جدہ نہیں کر سکتے اب کوئی کہا جناب مجھے لالچ ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہاں اس لالچ کا رخ بدلا جا سکتا ہے گناہوں والی لالچ ناپسندیدہ لالچ بری لالچ سے اچھی لالچ کی طرف اب میں آپ کو کچھ انشاءاللہ ایکزیمپلز کے ذریعے سمجھا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ گناہوں والی لالچ کونسی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی ناپسندیدہ ہے اور وہ لالچ ہے انسان گناہ کی لالچ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کوئی بھی برا کام شروع ہو میں نے کرنا ہے کوئی نیا کونسٹ آ جائے کوئی نئی فلم آ جائے کوئی نیا جناب گناہ کا طریقہ ہو جائے پس ہم نے کرنا ضرور ہے اتنے پیسے کمانے ہیں کہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دینا ہے چاہے وہ حلال سے کماؤں چاہے وہ حرام سے کماؤں یہ تو ہو بھی بری لالچ اس کی پر بات کرتے ہیں اب بڑی امپورٹنٹ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک لالچ ہے مباہ مباہ کہتے ہیں جائز کریں تو سواب نہیں کریں تو کوئی سواب نہیں پانی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں آپ سب کے آگے پانی پڑا ہوا ہے یہ پانی پینہ مباہ ہے کوئی نہ پیے تو کوئی گناہگار نہیں ہے پیے تو کوئی سواب نہیں ہے لیکن مباہ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ سمجھنے والی بات ہے اللہ کرے آپ سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے گا آپ نے اپنی لائف نہیں ہماری لائف میں بہت ساری چیزیں مباہ آتے ہیں نورمل ہے ٹھیک ہے لیکن مباہ کام یوں سمجھئے ایک نیوٹرل گاڑی ہے ٹھیک ہے نیوٹرل گاڑی کو پیچھے سے دھکا دے تو کہا جائے گی بتائیے آگے جائے گی اور آگے سے دھکا دے تو کہا جائے گی پیچھے جائے گی ٹھیک ہے مباہ کام کے ساتھ اچھی نیت لگا دے وہ سواب بن جائے گی اور اسی مباہ کام کے ساتھ مری نیت لگا دے تو وہ گناہ بن جائے گی یعنی آپ اپنی لائف کا ہر مباہ کام کوشش کر کے سواب کو پڑا سکتے ہیں پانی پڑا ہے آپ کے سامنے آپ رسول اللہ شریف پڑھ کر پیو گا پیارے آقا کی سنت ہے تیم سانس میں پینا تیم سانس میں پیو گا پیاس بھی بجھ گئی سنت کا سواب بھی ملی مثال کے طور پر خوشبو لگانا سب لگاتے ہیں خوشبو بہت اچھی بات میں نے صبح اٹھ کر خوشبو لگائی کوئی سواب نہیں میں نے نیت اچھی شامل کر لی پیارے آقا کی سنت ہے میں سنت کی نیت سے خوشبو لگاتا ہوں اس لیے لگاتا ہوں کہ میرے پسینے کی بدبور سے کسی کو تکلیف نہ ہو راحت پہنچے آپ یہ خوشبو لگانا خوشبو تو دے گا مگر ساتھ سواب بھی مل گیا نیوٹرل کھانا اسی کام کو حرام بھی کر سکتے اور کرتے ہیں لو اس لیے خوشبو لگا ہوں لوگوں کو پتا چلے کہ میں کی خوشبو ہے تو صرف پوچھے تو اسے ہی تانسل ہی ہے فخر تکبر سامنے والے کو پتا چلے میں کتنا امیر آدمی وہ غریب اس کو تو پیسے ہی نہیں ہے کہاں سے خوشبو لگائے گا احادیث کا مضمون ہے روایتوں کا مضمون ہے جو اس لیے خوشبو لگا ہے کہ لوگ لوگوں پر فخر جتا ہے تو اب یہ خوشبو لگانا اس کے لیے بردے کی بردار کی بلوں کے معامل ہو جائے خوشبو تھی آلہ کے مگر مباہ کام کو حرام کر دی ہم بہت سارے مباہ کاموں کو حرام کر دیتے کپڑے پہننا نورمل ہے مگر کپڑی اس لیے پہننا اچھے والے کہ جب آپ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کتنا پیسے والا ہم برینڈڈ پہنتا ہوں تھوڑا فخر ہو تھوڑا تکبر ہو آگے بڑھ جاؤں اچھی نیت کے ساتھ مباہ کام کریں تو اب اچھی لات مباہ لالچ کونسی ہے مثال کا طلب پر کسی کو شوق ہے اچھے اچھے کھانے کھانے کا جی بھرتا اس کا ترہ ترہ کے کھانے کھانے تو چھیک ہے جائز ہے لیکن اس میں نیت بری شامل ہو گئی کہ حرام بھی کھا لے نہ پوچھے کہ زبا چھیک ہے کہ نہیں کدھر سے پکا ہے کیسے آرہا ہے پھر وہ غلط ہو جائے گا تو بباہ کام بہت سارے ہیں اس کو زیادہ میں ڈفائن نہیں کرتا اب آتے ہیں the most important part of today's بیان is کہ اچھی لالچ the good greed and we can board our bad greed towards the good greed ہم بری لالچ سے اپنے آپ کو اچھی لالچ کی طرف بور سکتے ہیں اور وہ ہمارے اصلاف میں تھی وہ ہمارے صحابہ میں تھی وہ ہمارے اولیاء میں تھی وہ کیا تھی نیکیوں کی لالچ لالچ کا مطلب سمجھ گئے نا جی نہیں بھرنا جی نہ بھرے اور کر رہی ہیں اور کر رہی ہیں آج جمعہ کا دن ہے نا سبحان اللہ اللہ کہے کہ ہمارا ایسا زین بن جائے کہ جمعہ کے دن ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہے میں کیوں نہ آج بہت سارے نیکی کے کام کر دوں میں کسی مریض کی قیادت بھی کر لوں میں روزہ بھی جمعہ کے دن رکھ لوں میں جناب کسی غریب کی مدد بھی کر دوں ستر گناہ منٹیپلائے مثال کے طور پر آپ نے تین دن بعد کوئی کام سوچا ہوا ہے منڈے کو مجھے اپنے فلا ایمپلائی کو کچھ قرضہ دینا ہے اچھا کام ہے میرے ایک رشتے دار بیمار ہے ان کو سنڈے کو وزٹ کرنا ہے آپ کوشش کریں وہ دو تین دن پہلے کر لیں فرائیڈے کو کر لیں دو دن بعد ایک نیکی ملنی تھی فرائیڈے کو ستر نیکی ملنی تھی گریڈ ہو دی چاہیے نا کہ یار میں زیادہ کمان ہوں آپ ذرا سنیے گا دو تین شارٹ شارٹ سٹوریز اف صحابہ اکرام اولیاء اکرام پرسٹ اول افضل البشر باد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں ایک قویسٹن کیا نبی پاک پہلے درہ سٹیٹس بتا تو ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق وہ ہے کہ تمام انبیاء کے با کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں نبی پاک نے قطعی جنتی انہیں فرمایا دنیا میں جنتی بشارت دے دی ہم تھوڑی سی عبادت کر لیں نا سیٹسفائے ہو جاتے پانچ نمازیں پڑھتا ہوں سارے روزیں رکھتا ہوں اور کیا کرو بہت ہوگیا نا بھائی پوری زکاة دے دیتا ہوں اب صدقی بھی دوں ایکسٹرہ نہیں کرتے اب جو ابلیگیٹری ہیں جو فرائزیں پورے کر کے سمون میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے رکھتے ہیں یارے آقا نے ایک بار صحابہ کے دلگیان اناؤنس کیا تم میں سے کون ہے جس نے آن روزہ رکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اشارت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یارے آقا نے آج نمازیں جنازہ میں شرکت بھی کی ہاں گوھر کیجئے پیارے آقا علیہ السلام میں اشارت بلک نیکیاں گنواتے گئے حضرت ابو بکر صدیق ہر بار کھڑے ہوتے ہیں اور نبی پاک نے فرمایا جس شخص میں یہ خسلتیں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جائیں آپ سوچیے کیا تھا بکشے بکشائے تھے مگر دل نہیں بھرتا تھا نیکیوں سے سبر نہیں آتا تھا ان کو اور چاہیے تھی نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ try to realize the status of سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر مہین کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا look at the status مگر آپ کا نباز کا جذبہ ایسا تھا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ زخمی ہو گئے آپ پر سوسائیڈ اٹیمٹ ہوا تھا ہرڈر کے لیے آپ پر حملہ ہوا قاتلانہ حملہ سخموں سے چور چور ہیں بہت bleeding ہو گئی آپ unconscience ہو گئے بے ہوش ہو گئے اب سابع اکرام کا مشورہ ہوا کہ ان کو کیسے conscious پر لائے جائے کیسے اٹھایا جائے ایک سابعی کہتے ہیں حضرت عمر جتنا جلدی نماز کے نام پر اٹھیں گے نہ کسی نام دلیے اس کیفیت میں اناؤنس کیا گیا یا عمر نماز صلاح حضرت عمر اس کیفیت میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں زخموں سے چور چور تھے نماز پڑھنا شروع کر دی بے ہوشی سے کھڑے ہو گئے حالانکہ اس کیفیات میں بہت ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں مگر یہ وہ گریگ تھی جو صحابہ اکرام آپ بھول گئے وہ غزوہ اتبوک غزوہ اتبوک کا واقعہ جس کو جیش اسرت کہا جاتا ہے یہ جیسے one of the historical events of the history of islam آپ اس کو بوٹ کریں اور پڑھیں اس کو غزوہ اتبوک یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جتنے آپ پڑھے امام تازہ ہوتا ہے اتنے سارے واقعات ایک event کے اندر بہت کم ملتے ہیں اور یہ one of the difficult جو ہے وہ جہاد تھا one of the difficult جو سمجھ ایڈی ایک سفر تھا اپرکشی بیٹلی تھرٹی تھاؤزن صاحبہ اکرام تھے دی بانٹو ٹریول ٹورز تبوک تبوک اس اپرکشی بیٹلی نائن ہنگرڈ کلومیٹرز فار فرم مدینہ تلقنق بنا ان دنوں میں بھی اگر اچھی گاڑی میں جائیں تو دس بارہ گھنڈے لگتے ہیں جن جولائی کا وقت تھا ون افتہ ہوتی سیزن افتہ پرٹیکلر ایریا سمجھتے ہیں عرب کی گرمی اونٹ نہیں تھے گھوڑے نہیں تھے تیس ہزار لوگوں کو جانا تھا تبوک اور کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا بہت ڈیفکل جائشہ اسرت عربی میں اسرت کہتے ہیں تنگی کو یہ بہت غزوہ تھا جو تنگی والا غزوہ تھا بہت ڈیفکل ٹائم تھا اب پیارے آقا علیہ السلام نے ایناؤنس کیا کہ مسلمانوں کو اب ضرورت ہے مال کی ضرورت ہے صحابہ اکرام اپنے اپنے طور پر لے کر آئے look at the competition look at the greed حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر بار حضرت عبو پنکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں میرے پاس تھوڑا مال زیادہ تھا آج ہمارے پاس مال زیادہ ہو بدقسمتی ہے مسلمان کا مال بڑھتا ہے اس کے گناہ بھی بڑھتے ہیں اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے بندہ نافرمانیاں بڑھاتا ہے ہونا کیا چاہیے میں آپ کو دنیا بھی ایکزیمپل دیتا آپ کسی آفیس پر کام کرتے ہو آپ کا باس سیڈنلی آپ کی سیلری ڈبل کر دے آپ کو آفیس میں بلائے آج سے آپ کو بونس ڈبل then what you do you become more obedient to your boss یا اچھا نا سیڈنلی سیلری ڈبل بونس ڈبل more blessings اب آپ کوشش کریں کہ کبھی میرا باس ناراض نہ ہو یہ روجک پہ کہتے ہیں مگر ہم بڑے اچھیل لوگ ہیں اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے ہم نافرمانیاں بڑھاتا ارمان مکالتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار پیسے بڑھ گئے یار فلاں ابھی تک عیاشی نہیں کی تھی اب وہ کرنی ہے اب تھوڑے پیسے آگے بہت دنوں سے سوچا ہوا تھا یہ کام کرنا ہے اب کروں گا استغفراللہ خود سوچیے نا حضرت عمر کہتے ہیں تھوڑے پیسے زیادہ تھے look at the mindset کہتے ہیں میں نے سوچا آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کو پیچھے چھوڑنے کا بڑا اچھا ہوتا ہے جس میں نیکیوں میں کہتے ہیں 50% of my wealth آج لوگوں سے ڈھائی پرسن زکاة نہیں نکل دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ منہ نے 50% of his wealth calculate کیا اس کو tie up کیا بورا بنایا یا جو بھی اس کا نظام بنایا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنا حصہ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اب کہتے ہیں مجھے انتظار تھا حضرت عمرو بکر صدیق کیا کہ وہ کیا لاتے ہیں اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات حضرت عمرو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مال لائے نا وہ اپیرنٹلی مال تھوڑا تھا اتنا مال نہیں تھا اپیرنٹلی دکھنے میں تھوڑا تھا وہ لے کر آئے یارِ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا لائے ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا اے ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے یا رسول اللہ گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول کا حضرت عمرو بکر صدیق نے جو کام کیا نا پیچھے اس نامی بڑی حضرت عمرو بکر کے وہ تاریخی جملے ہیں جو آج بھی اس بک آف ہسٹری میں گولڈن ورڈ سے لکھے ہوئے ہیں اے ریالائز اون دیٹ ڈی اس دن میں نے جان لیا کہ میں کبھی بھی حضرت عمرو بکر سے آگے نہیں نہیں کر سکتا لک ایک کامپیٹیشن لک ایک دا مائنسیٹ ان کو نیکیاں چاہیئے تھیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لئے اور سواب چاہیئے تھا اب سنو ملتا کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں یوں پیش کرتا ہے نا حضرت عمرو بکر صدیق نے سویپٹ کیا اپنے گھر کے ایچ این ایفریٹھنی سویپٹ اپنے بٹن جو کرتے میں بٹن تھے وہ بھی دے دیئے اور اپنے کرتے پر کانٹے لگا کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے حضرت جبرائیل نے جو لباس پہنا تھا اس لباس پر بھی بٹن نہیں تھے کانٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسٹ او جبرائیل why you wear dress like that تم نے یہ لباس ایسے کیوں پہنا ہے کہا حضور not only me میں اکیلا نہیں جتنے آسمان پر فرشتے ہیں آج سب نے ایسا ہی لباس پہنا ہے اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے سارے آسمانوں کے فرشتوں نہ آج ایسا لباس پہنا ہے اور یا رسول اللہ ابو بکر سے پوچھئے رب سلام ارشاد فرماتا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اے ابو بکر کیا تم مجھ سے اس حال میں راضی ہو جب کیارے آقا علیہ وسلم نے حضرت ابو اکر صدی رضی اللہ تعالیٰ اور اسے سوال کیا کہ اے ابو بکر رب ارشاد فرماتا ہے کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے حضرت ابو بکر صدی کی زارو کتار رونے لے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں میں راضی ہوں اپنے رب سے بڑیر اسلامی گردلز بھی ہے بیری شارک لائی بیہیف تو گو ایوہ گری بیہیف تو پریپیر فور اوہر ہیر آفٹر ہم سب کو اپنی آخرت کے لئے سوچنا ہے ہم سب نے جانا ہے یہ سب ادھر رہ جائے گا لالچ کرو کہ میں ادھر کیا لے کے جا رہا ہوں فکر کرو کہ میں نے وہاں کیا بھیجا ہے حضرت صفمان بن سلیمی is the one of the big اولیاء اکرام ان کا عمل کیا تھا ذرا سنیے گا وہ اتنی عبادت کرتے اتنی عبادت کرتے کہ ان کے پیر سوچ جاتے تھے ان کو عبادت کا اتنا شوق تھا کہ اگر کوئی ان کو کہتا کہ کل قیامت آنے والی ہے tomorrow is the day of judgment ان کا شیڈیول اتنا پیک تھا یہ جملہ آج ہم بہت سارے لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہاں نواز دیونی پڑھتے کہتے ہیں بہت شیڈیول پیک ہوتا ہے نماز کا ٹائم نہیں گلتا یار آپ نیکی کے کام میں کیوں نہیں آتا ہے I am very busy I have a packed schedule I have no time for your اجتماعات your مدنی کافلہ and your Islamic gatherings I am very busy man مگر سنو حضرت صفوان بن سلیم کیسے بیزی تھے کن کاموں میں بیزی تھے اگر انہیں کوئی کہتا کہ کل قیامت ہے تو ایک نیکی کا اضافہ بھی وہ نہ کر سکتے لیکن کہ اتنا پیکس لہکیوں بھرا شروع تھا یہ ایک ایک لندھا عبادت کا مدرتا تھا آپ اب تو ایک پیشن کا مہور ہو گیا لیکن جو شہروں کے رہنے والے یا پاکستان نے کیا سہن میں ایک سوال کروں گا آپ نے جواب دیں گے اگر آپ کا نارمل گھر ہو بہار ایک بڑا سا سہن بھی ہو اور گرمیوں کے دنوں آپ کہاں پریفیر کریں گے سونا سہن میں سونا پریفیر کریں گے ٹھنڈی ہوا آئے گا اچھی نید آئے گا اگر ایسی نہ ہو گئے اور اگر سردیاں ہو تو کہاں سوئیں گے رون کے اندر سوئیں گے تاکہ بلینکٹ پکڑا لے کر ٹھنڈ تکلیف نہ دیں گے حضرت کے سخوان جرمیوں میں رون کے اندر سوچ لیں گے تاکہ جرمی زیادہ سونے نہ دیں گے آنکھ جلدی کھل جائے باقی رات ربکی عبادت ہوئے گے آپ سردیوں میں بہت سوتے تھے اس سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے ٹھنڈ زیادہ سونے نہ دیں آنکھ کھل جائے اور باقی رات ہم کی بات لوگوں سے چاہتے ہیں یہ تھے وہ لوگ جو جانتے تھے ہمیں جانا ہے مگر لے کر جانا ہے گھریٹ تھی ان کی اندر نیکیوں کی وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت کچھ لیں کے جانا چاہتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا مگر آپ کا عمل کیا تھا آپ اتنا ذکر کرتے ہیں تھوڑی در پہلی میں نے آپ کو کہا نا ذکر نہ کیا کرے زمان کو یوز کریں حضرت جنید بغدادی اتنا ذکر نہ کرتے کہ ایک بار آپ بابر شاپ گئے نائی کے پاس گئے نائی کو کہا کہ میرے مستیچو میری اونچھے کاٹنی ہے نائی نے کہا ہوں اونچھے تو کاٹنیوں گا مگر تھوڑی در خاموش ہو جائے آپ کے ہوت کنٹیلیو ہل رہے ہیں اگر میں نے پوچھنے کاٹی تو آپ کے ہوت زخمی ہو جائیں گے تکلیف ہوگی آپ کو آپ نے فرمایا ہوت کٹتے ہیں تو کٹ جائے میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکی ایسا کیا تھا دو میرٹ نہ کرتے تھو لیکن they know کہ ایچ اور ایوری ذکر will get big reward اتنی نہیں کیا کیوں چھوڑ دوں مگر آج ہمیں گناہوں کی لالچ ہے لالچ ضرور ہے مگر مال کی لالچ ہے ایک گھر ہو تو دو گھر ہو جائے ایک بزنس ہے تو دو ہو جائیں ایک گاڑی ہے تو دو ہو جائیں ہم بزروں کو دیکھتے اور اپنے آپ کو کم تر فیل کرتے ہیں یار دبائی میں میں بھی بیس سات سے ہوں وہ بھی بیس سات سے ہے میں قرائے کے گھر میں رہتا ہوں اس نے للا بڑا لیا اس کا چھوٹا للا تھا اس کا بڑا للا ہو گیا ہے وہ جناب بزنس کلاس میں ٹریول کرتا ہے اس کے پاس بڑی لگزری گاڑی ہے ہم اسی گرین میں ہم اسی کمپیٹیشن پر مر گئے ہماری فیملیز دیفتی ہیں کہ سامنے والے کے گھر میں فرنیچر کیسا ہے اس کی فیملیز نے دوڑ کی طرح پہنا ہے ان کی فیملیز نے جناب کپڑے کیسے پہنے ہیں بچے کی شادی کا فنکشن کی طرح بڑا ہوا ہم اسی میں رہ کر میرے بیچے اسلامی بھائی یاد رکھیے یہ وہ کمپیٹیشن ہے جس کا ہم جیت رہی سکتے ہیں ہم پریشانی رہیں گے کیونکہ ہر سیر کا سبا سیر ہے اب ایک روایت سنیے اور اس کو چاہے تو نوٹ کر لیں بڑا خوبصورت گولڈن ورڈز ہے یہ کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو اور عبادتوں میں نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو اب آپ نے سوچنا ہے ہم اُلٹا چلتے ہیں بندہ کہتا ہے پانچ وقت نماز تو پڑھتا ہو نا وہ تو صرف جبی کی نماز پڑھتا ہے ہم نیکیوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نیکیوں میں دیکھنا ہے آگے والے کو حضرت عمر نے کس کو دیکھا تھا حضرت عبو مکر صدیق کو دیکھا تھا یہ نہیں کہا تھا میں تو جنت ہی ہوں میرے آقا نے میرے بارے میں کہہ دیا یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا مجھے نیکیوں کی کیا ضرورت ہے وہ ہمیشہ دیکھتے تھے اپنے سے آگے والوں کو نیکیوں میں آپ پیسوں میں دیکھتے ہیں آپ نئی سکون میں آسکتے ہیں اسلامی بھائیو اگر آپ اس جنگ میں رہے اس لڑائی میں رہے اس زند میں رہے تو گناہ کریں گے کیونکہ انسان کو جب دنیا میں آگے بڑھنا ہوتا ہے پھر وہ حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہمی جیسے مجھ سے پہلے مملے کے دعوت اسلامی بتا رہے تھے کہ فلا چیز سودھ ہے لیکن جب سامنے آرہا ہوتا ہے لالکس دل پہیں آگے بڑھنے کی تو سودھ بھی پھر بندہ رکھ لیتا ہے پھر حرام بھی رکھ لیتا ہے نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی آج ایک ذہن بنا دیجئے کہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے آخرت میں لے کر کیا جانا ہے اس کی تیاری کیجئے اور ہمیشہ آپ اللہ نے جو آپ کو اور مجھے دیا ہے نا اس پر ایک بلاند رکھنا شروع کی میں ایکزیمپل دیتا ہوں جتنے آپ یہ بیٹھے ہیں ایسے تو بہت سارے ماشاءاللہ بیل سیٹ ہیں اتنا دونی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں فیملی پرابلمز ہوتی ہیں بزنس ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں but whatever difficulty you have any clarity you have آپ جیسی لائف گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ میں تو بڑی پرابلم میں ہوں میرے ساتھ تو بڑے مسائل ہیں میرے بچوں کے مسائل ہیں گھر کے پرابلمز ہیں کرزے کا پرابلم ہے بہت ساری ایشوز ہیں جی ہاں آپ آپ جیسی لائف گزار رہے ہیں ایسے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ آپ سب اپنے پیروں پر چل کر آئے ہیں کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں آپ نے صبح و ناشتہ کیا تھا کئی ایسے دنوں نے کل رات سے کھانا نہیں کھائے آپ اور میں آج رات کو جہاں سوئیں گے کوئی پستر ہے ایک اچھا سا روم ہے بگر آج رات بھی لاکھوں مسلمان لاکھوں اللہ کے بندے انسان کھلے آسمان تلے کسی جھوپڑی میں یا کسی روڈ پر سوئیں گے یہ مہروانی نہیں ہے پھر بھی شکوا کب پھر بھی کہوں میں پیچھے رہ گیا پھر بھی کہوں وہ آگے بڑھ گیا ایک گزر کے بارے میں آتا ہے پھر بھی جھوٹے نہیں دی اللہ سے شکوا کیا کرتے ہیں لوگ شکوا یا اللہ تجھے جھوٹے بھی نہیں دیا تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک سخص گزرہ جس کے پیر ہی نہیں دی آپ نے کہا یا اللہ تیری مہروانی تجھے پیر تو دی خدارہ جو مجھے اور آپ کو وہاں رب نے دیا ہے وہ بہت ہے بہت ہے آپ سکون سے رہیں گے آپ سخی رہیں گے جب آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے اور اگر آگے والے لوگوں کو دیکھنے لگے گے آپ پریشان بھی رہیں گے لالچ بھی آپ کے اندر آتا ہے میں بتاتا ہوں نا آئیے کمپیٹیشن کرنا ہے اگر آگے والوں کو دیکھنا ہے تو دیکھ کر نیکیہ کرنے والوں کو دیکھیں نا ہمیں کیوں خیال نہیں آتا پانچ وقت نماز پڑھنے والے کو کبھی کسی تحجد گزارتا دیکھ کر یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یار یہ روزانہ تحجد پڑھتا ہے میں نے بھی تحجد پڑھنا ہے مجھے مہنگا موبائل دیکھ کر کیوں خیال آتا ہے کہ اس نے یہ موبائل لے لیا مجھے بھی لینا ہے مجھے روزانہ تلاوت قرآن کرنے والے کو دیکھ کر یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یار میں بھی روز تلاوت قرآن کرنا ہے آگے بڑھنا ہے کمپیٹیشن کرنا ہے تو یہ کیجئے نا ایک بڑا خونصورت اور دلچسپ واقعہ بیاری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مہاجر صحابہ آئے مہاجر صحابہ وہ تھے جو مدینہ منفرہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے تھے اپنی فیملی چھوڑی تھی اپنا بزنس سوڑا تھا انسار صحابہ وہ کہلائے جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے وہ ہوسٹ تھے مہاجرین گیسٹ بن کر گئے تھے مہاجرین صحابہ نبی پاپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے آقا یہ امیر صحابہ انسار صحابہ آگے نکل گئے آج اب بھی یہ کہتے ہیں پیسے والے آگے نکل گئے وہ فلاہ آگے نکل گیا بڑی ترقی کر گیا ان کی کیا نیت تھی آگے نکلتے سے بارے پر یہ مالدار صحابہ ہم سے آگے نکل گئے کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ دیتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں خدش کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ نیکیوں میں آگے نکل گئے اللہ اکبر نبی عباق نے کیا خوبصورت آنسر دیا چاہے تو روٹ کر لیجئے گا کیا رہے آقا نے فرمایا میں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ تم اگر وہ وظیفہ کر لو وہ عمل کر لو تو جو تم سے آگے ہے تم ان کے برابر ہو جاؤ یہ پیسے لینے تو گئے نہیں تھے نا یہ تو نیکیوں کے لیے گئے تھے کہ حضور ضرور بتائیے یا رہا آقا علیہ السلام نے فرمایا تین تیس بار سبحان اللہ 33 ٹائمز الحمدللہ 33 ٹائمز اللہ اکبر کہہ لیا کرو جو بھی نیکیوں میں تم سے آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ بس اتنا آسان خوشی خوشی چلے گئے ہونی دربت پھر آگے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہمیں عمل بتایا ہے یہ عمل کو امیر صحابہ نے بھی سنو لیا ہے اب وہ یہ عمل بھی کر لے گے look at the competition پیارے آقا بہت مسکرائے اتنا مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یوٹیہی منیشہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہے مگر اس خوبصورت انسیڈنٹ سے کیا آپ سیکھنے کو ملا وہ اس لیے نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ محمین ہے ہم کے پاس بڑے اچھے گھر ہیں بڑے اچھی خوشکو یوز کرتے ہیں سواریاں ہیں نہیں نیکیوں میں آگے اے کاش مجھے اور آپ کو یہ لالچ ہو جائے یہ ذہن بن جائے کہ یا تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہونا سو بار جرود پاک پڑھ لیتا کسی دوست کا ویٹ کر رہا ہوں گاڑی میں بیٹھا ہوں ایسا کرتا ہوں سو بار کلبہ طیبہ پڑھ لیتا اچھا کہیں جانا ہے پروگرام لیت ہو گیا ہے موبائل میں قرآن پاک ہو میں سورہ یاسیم پڑھ لیتا ایک سورہ یاسیم سات منٹ پہ ہو جائے گی دس قرآن پاک کا سواب مل جائے گا اچھا نماز پڑھنے پڑھتے خیال آیا یا رہاں نماز کے بعد کوئی خاص ضرورت نہیں یہ دو رکھت نفل اور نہ پڑھ رہا اے کاش مجھے لالچ ہو جائے یہ ایک ایک نیکی کام آئے گی یاد رکھو اس ایک نیکی کا میں آپ کو یوں سمجھیں بتاتا ہوں کہ کتنی ایپورٹنٹ ہے قیامت کے لئے روایتوں کا مظمون ایک شخص ہوگا جس کا دعوی عمال تولہ جائے گا نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوگی یا گناہ ایک سمجھے زیادہ ہوگا اس کیاں اس کو ایک نیکی چاہیے گی اس کے سکیل کو اوپر کرنے کے لیے he need only one good deed on the day of judgment اور وہ اپنی ماں کے پاس جائے کہ ماں آج مجھے ایک نیکی دے دے یا میرا ایک گناہ ہی لے لے میری ماں وہ ماں جو ہماری تکلیف پر بے قرار ہوتی ہے تیابت کے دن وہ بھی بنا کر دیں باپ بیٹے کے پاس آئے گا روایتوں کے الفاظ ہیں کہ بیٹا میں نے تجھے بال پوس کر بڑا کیا just give me one good deed and take my one bad deed by one sin بیٹا کہے گا والی صاحب میں اس دن آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اس وقت کتنی حسرت ہوگی کہ یار میں فضول بیٹھتا اگر دروت پڑھ لیتا فضول بیٹھتا میں صرف فرض پڑھتا تھا وطر پڑھتا تھا نفل نہیں پڑھتا تھا سنتوں سے بوں مورتا تھا یہ ایک ایک دیکھی آپ کو کام آئے گی تو خدارہ یہ لالش لے دیجئے آج دنیا کی ان تمام چیزوں کی لالش کو اپنے دلوں سے بکا لیے اور اپنی آخرت کے لیے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے لالش لے دیجئے ایک آخری واپیہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا اور شاید آج کے اس اشتماعہ میں یہ جو ایک بڑا ہکایت ہے ایسے تو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ایک ملک تھا اور اس میں ایک کامپٹیشن ہوا بادشاہ نے ایک کامپٹیشن کرایا کہ ایک بیگیسٹ فول آف آور کنٹری بیوکوف کون ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا کامپٹیشن ہوا ایک بیگیسٹ فول سیلیکٹ کر لیا گیا کہ اس سے بڑا بیوکوف ہماری کنٹری میں کوئی بھی نہیں بادشاہ نے وزیروں سے پوچھا چیک کر لیا کہ جی زناب بڑے مقابلے کروا ہے اس سے بڑا بیوکوف کوئی نہیں بادشاہ نے اپنی مالہ اتاری جس میں سونا بھی تھا ہیرے بھی تھے گلے کا ہار اتارا اور فول اس بیوکوف کے گلے میں ڈانتی اب کیا ہوا تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہوئے کہ لاسٹ سٹیج آف تا لائف آگیا اس بیوکوف کو پتا چلا کہ بادشاہ صاحب بیمار ہو گئے تو پہنچ گیا بادشاہ سلامت کے پاس تب مجھے پتا چلا بیمار ہو گئے کیا ہو گیا اب بادشاہ کہتا ہے ہاں بہت بیمار ہوں اور اب تو یہ دنیا چھوڑ کر جانے کا وقت آگیا ہے اچھا بیوکوف کہتا ہے پہی ہونڈ جا رہے گیا تھا تو بیوکوف نا اس کو پتا ہی نہیں مرنا بھی ہوتا اور مرنے کے بعد کچھ اور بھی ہوتا کہیں اور زارے کہتا ہے ہاں یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جا کہتا ہے اچھا بادشاہ سلامت ایک بات کو بتائی اب پوچھو کہ میں دیکھتا ہوں آپ کے بات بڑے پیسے ہیں سونا بھی ہے ہیرے بھی ہیں خزانے ہیں آپ جدر جا رہے ہیں ادھر خزانہ جمع کر لیا ہے کہ نہیں بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کا محل بہت لگزری ہے بیوٹیفل بیڈ رومز بڑے بڑے روم ہیں اور بڑے در آپ آنیشان محل ہیں آپ کے جدر جا رہے ہیں ادھر نے بھی اچھا مکان بنا لیا گئے نہیں بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس جھوڑی بھی نہیں ہے اچھا بے وکوف تیسرا سوال کرتا ہے بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آگے پیچھے بڑے سرونٹ خادم کنیزے خادمائیں جدر جا رہے ہیں ادھر بھی کوئی غلام ادھر بھی کوئی خدمتگار ہے کے نہیں بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی خادم تیار نہیں کیا بے وکوف پتا ہے کیا کرتا ہے اپنی وہ مالہ اتار بادشاہ کے گلے میں ڈال رہے ہیں کہ مجھ سے بڑے بے وکوف تو پھر آگ ہوئے نا آپ نے اس جگہ سے کہیں اور جانا ہے نہ مکان بنایا نہ پیسے بجوائے نہ آپ نے کوئی خادم تیار کیا کریں گے کیا ہدھر آپ یہ باقیا تو ختم ہو گیا اگر ہم سب کے یہ question ہے we have big houses we have comfortable bedrooms luxury bathrooms beautiful offices and beautiful cars and we have beautiful grave کیا ہم نے اپنی کبر اچھی بنا لیا کیا جنت میں دھرمان آلیا ہے دوبئی میں بلا تو بن گیا ادھر بڑے بینک میں پیسے ہیں جیموں میں پیسے ہیں کریڈٹ کارڈز ہیں ڈیمٹ کارڈز ہیں کچھ پیسے ادھر جمع کروائے جہاں ملٹیپلائی ہو کے ملنے کا بادہ ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے اتنا نہ بیزی ہو جائے کہ بندہ کہے مرنے کا بھی چائل نہیں ہے مگر ایک وقت آئے گا کہ اچھانک ہم دنیا سے چلے جائیں آپ کے موبائل کپنی کی طرف سے آپ کو ایک میسیج آتا ہوگا کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے سیونٹی پرسنل یوز کر لیا انٹرنیٹ آپ نے لیکن ملک الموت کی طرف سے کوئی میسیج نہیں آئے گا کہ جناب دس دن رہ گئے توبہ کر لیزی گھر پہ کوئی لیٹر نہیں آئے گا کہ you have now last 30 days please try to make repentance نہیں صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے گھر والوں کو کہہ کر کے شام کو یہ والا کھانا بنانا آ کر کھاؤں گا بندہ گھر نہیں پہنچتا اس کا جنازہ پہنچتا ہے ایسے ہی میں نے اور آپ نے جانا ہے تو جب تیاری کریں اور یہی میسیج ہے دعوت اسلام آئیے دعوت اسلامی کے مدری محوت سے باپستہ نمازوں کی پابندی کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں خوب نیکیوں کی لالج پیدا کریں تھوڑی 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 جو پیسنج آف ٹائم اس میں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں تھا کہ زیادہ سے زیادہ جیسا کہ وہ بلے گے دعوت اسلامی نے بتایا کہ مدری کافلے سفر کرتے ہیں مدری چینل پر اس طرح کی پروگرامز آتے ہیں آپ کو بک بکس بھی دی جارہی ہیں اس کو بشنہ پر خلق بک بھی وہی دی جارہی ہیں اچھا یہ وہی بک ہے جس سے میں نے بیان کیا میں نے بہت شورٹ بیان کیا ہے کون سی لالج ہونی چاہیے اور کس طرح کی اپنے زندگی گزارنی ہیں یہ بہت اچھا ہے اس پر ٹاپک موجود ہے یہ ہمارا عیم ہے یہ دعوت اسلامی کا مقصد ہے آپ دعوت اشتاطی کے مدری محول سے بابستہ ہوں اللہ کری مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفی قطعہ فرمائے آمین لجاہ نبی رمی صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک ایک یہ بک دی ہے اسی موضوع پر اور اس کے ساتھ ایک فارم آپ کے پاس آیا ہے جو بھی میں نے بیان سے پہلے آپ کو بتایا تھا ممتبت المدینہ کا جو مہانا منتلی میگزین ہے اس حوالے سے اس کی بگی کا فارم آپ کے پاس ہے اس کو فل کر لیتے ہیں اور اس میں آپ کی ریکل مانگی گئی ہے وہ ریکوائیڈ ہے وہ آپ فلفل کر لیں گے تو انشاءاللہ عزو جل منتلی آپ کو مہانا منتلی مدینہ میگزین انشاءاللہ عزو جل آپ کے ایڈرس پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو پروف کریں اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سید المسلیم اللہ بعد الحمدللہ اللہم ربنا بنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وقینا عذابا لا وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا حساب المیزا اللہم رزقنا ایمانا فاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدلا نعابد ورزقا حلالا خیبا واسعا يا اللہ وطوبة نسوح وطوبة قبل الموت مراحتا عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنب بين حساب يا عزیزو يا بفا يا رب العالمین اے رب کریم سب کا جماعنا ابنی والباق سب کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معافل اج جمعہ کا دن ہے مالک تیری رحمتوں کی نزول کا دن ہے اے اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے دل برے گاموں کی لالج میں دریفتار ہیں دنیا کی لالج میں دریفتار ہیں جی نہیں بھرنا پڑا دنیا کے معاملات سے اے اللہ اللہ سے زیادہ سجدے کرنے کے اچھی چاہے کمزور ہے مالک عبادت کرتے ہیں تو دل لگتا نہیں ہم مانتے ہیں گندگی ہے دل میں اے اللہ کو چاہے تو سب موکن ہے آج جمعہ کا دن ہے بہت ساری زندگی تو گزر گئی ہے مولا تو پتہ نہیں کتنے دل رہ گئے کتنی سازے رہ گئے جو رہ گئی ہے مولا چیت کر دے سدھری کر دے گناہ سے بچ کر ہمیں گزرنا نصیب کر دے رب تک جو گناہ کر بیٹھے اللہ ماف کر مالک ماف کر تجھ سے بڑا کوئی ماف کردے والا نہیں ماف کر اللہمہ انکا عفو کن قریب تحب العفو فعفو تنی اقریب ماف کر دے ہمارے صغیرہ گناہ بھی ماف کر دے قبیرہ گناہ بھی ماف کر دے چھوک کر کیے گناہ بھی ماف کر دے اعلانیہ گناہ بھی ماف کر دے پیدا بس اچھا بنا دے سچا بنا دے اپنی پسط کا بنا دے ہم بڑے بہت بڑے والے تو نعمتیں عطا فرماتا رہا تیری نعمتیں بڑھتی کر دی ہونا تو یہ سچا یہ تھا ہمارے سجدے بڑھتے شکر بڑھتا مگر جب جب نعمتیں بڑھی مولا نافرمانیاں بڑھتی گئی ماف کر دے ماف کر دے اپنے شکر گزار بندوں پر شامل کر دے اپنے عبادت مزار بندوں پر شامل کر دے اپنے بسندی نامتوں پر شامل کر دے مجھے بھی ان کی فہر سے ہمیں نکال دے اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف اور صفرہ کر دے باطنی بیمارینا ہمارے دل سے نکال دے اے قریب اے قریب ہمارے باباں کی بھی مغفرت کر دے ہمارے باباں کی گناہ بھی ماف کر دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے بیمی بچوں کو بخش دے آقا علیہ السلام کو سلام کی ساری امت کی بخشش کر دا اے قریب ہاتھ اٹھے ہیں مالک سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے آج جمعہ کا دن ہے اور اپنے آحادیث میں یہ بزمون بھی سنا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے اے قریب ہم اسے جو جس پریشانی میں ہیں کوئی بیمار آیا ہے کوئی بیمار گھر چھوڑایا ہے کوئی بے روزگار ہوگا کوئی کرستار ہوگا کوئی گھرے روح ناچاکیوں کا شکار ہوگا اے نا ترہ ترہ کی مشکلیں ہیں تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں ملے تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں عرض کریں اے بے قراروں کو قرار دینے والے ہیں تیرے دربار میں اتجاہ آج سب کی جھولیاں پھر دیں سب کی برادے پوری کریں ادھر سے واپس جائیں تو خوش خمریاں منتظر ہو ان لبہاں ہمارا کل رشعی قدیر تُو جو چاہے کرنے پر قادر ہے مالک ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دیں ہمیں لگتا ہے ہمارے یہ مشکل بہت مشکل ہے نہیں ہر ہو سکتی کہ ہماری سوچ ہے مولا تُو جو چاہے وہ کر سکتا ہے کرم کر ہماری مشکل آسان کر دیں ہماری پریشہ ہمیں دور کر دیں بیماری دور کر دیں اے اللہ نے ایمان پر اور دعوت اسلامی کے مدلی ماہور پر استقامت عطا کر اے کریم اے کریم جن اسلامی بھائیوں نے یہ اجتماع سجایا تعابن کیا اے اللہ تُو سب کے نام بھی جانتا ہے کی کوششیں بھی جانتا ہے اے اللہ جو آئے ان پر بھی خاص فضل و کرم فرما تنہوں نے انتظام کیا ان کو اس کی پہتری جزا عطا فرما اے کریم و حالی دعوت اسلامی کو ترقی آتا ہمیں بھی اس کی آلے مدلی ماہور کے ساتھ وابستہ رہنے کی اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم ربی اسر وَلَا قُعَسِّر وَدَمِّمْ عَلَيْنَا بِالْخَيْرِ يَا فَتَّاحُ وَمِكَنْ اسْتَعِي جُمْعَا کا دن ہے مالک تردربار میں انتجا ہے ہمیں بار بار با عدد حرمین تِيبراین کی حاضریاں نصیف فرما اور آخری جب وقت وہ میں ایمان والی آفیت والی مدینہ والی نبی باقری اسرح و سلام کی دید والی اور شہابت والی موت عطا فرما جنت البقی ہم سب کا محدر فرما جنت الفردوس میں جاری آقا کا پڑوس نصیف فرما دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رج دکھانا مولا بیٹھوں جو درے پا کے میبر کے حضور ایمان بے اس وقت اتھانا مولا وَلَقَفِينَ اللَّهَ وَبَلَا اِكْتَعُوا يُسَمْدُونَ عَلَدْنَا يَا قِدُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا اسْلِمًا سَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِهِ الْمِيِّ وَآلِهِ سَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّهُ سَلَامًا وَسَلَامًا عَلِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولُ اللَّهُ جَبْ دَمِي بَابْسِيهُ يَا قُدْلَهُ سَامنِهُ رَوْزَي رَسُولُ اللَّهُ هَنَقِّهُ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولُ سَلَامًا عَلَيْكَ يَا حَبِيبُ سَلَامًا عَلَيْكَ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا نَبِي سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولُ سَلَامًا عَلَيْكَ يَا حَبِيبُ سَلَامًا عَلَيْكَ صلوات اللہ علیکہ طلع الفجر علیکہ من ذنیات الوداع وجب شکر علیکہ ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا مسور سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری انت اکسر وغالی یا حبیب یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ قلت قمرو التياج قل لآرباب القرام یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ موسیقا